السلام علیکم ویبرز آج جو آپ گیٹ دیکھ رہے ہیں یہ ہم سے بنوایا شکیل بھائی نے جیلم کے لیے تو یہ جیلم کا علاقہ دینا ہے وہاں پہ کوئی گاؤں ہے ادھر جائے گا یہ گیٹ تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ کس طرح بنایا ہے یہ کون سے مٹیریل میں بنایا ہے اور کتنے کا بنایا ہے تو ساب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہ سلیڈنگ گیٹ ہے یہ عام دو پلے والا گیٹ نہیں ہے یہ ایک ہی پلہ ہے اور سلیڈنگ ہوگا اور اس کے اندر ہی ہے یہ کھڑکی رکھی ہے اس کو آنے جانے کے لیے اس کے اندر ہی کھڑکی ہے علاقہ سے کوئی وکٹ گیٹ نہیں تھا تو یہ بارہ زرب سات کا گیٹ تھا تو اب میں آپ کو اس کے مٹیریل بتا دیتا ہوں کہ کون سے مٹیریل میں بنایا ہے تو یہ جو باہر آپ پائپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا چار انچی دو انچی کا پائپ ہوتا ہے سولہ گیٹ والا اور بیٹ میں بھی یہ پائپ لگتا ہے چار انچی دو انچی کا یہ بھی سولہ گیٹ کا ہوتا ہے باقی یہ جو پٹیاں آپ دیکھ رہے ہیں چمک رہی ہیں یہ آدھی انچی دیڑھ انچی کا پائپ ہوتا ہے پہلے آپ اس کی بیک سیڈ دیکھ لیں یہ چیک کر لیں کیونکہ یہ کھڑکی ہے اس کے اندر جس کو لوک بھی لگایا یہ پچیس سو والا لوک ہے اور باقی اس کو آئی سپورٹ بھی لگائی ہے یہ تو گیٹ بڑا تھا اس وجہ سے علاقہ سے آپ کو نہیں چیک کروا سکے ایک جگہ پہ کھڑا کر کے بس باندھا ہوا ہے گیٹ تو آپ چیک کر لیں اس کے اندر کھڑکی بھی ہے تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دوسرا مٹیریل اس میں کون سا استعمال ہوتا ہے تو یہ جو بلیک کلر کے آپ شیٹ دیکھ رہے ہیں یہ میٹل شیٹ ہوتی ہے یہ بھی جس تھی لگاتے ہیں گلونا ہی تاکہ اس کو زنگ بغیرہ نہ لگے اور اچھے طریقے سے ریکمہ لگا کے اس کے اوپر رنگ کرتے ہیں تو باقی اس کے اندر گول پائپ لگتے ہیں ایک انچی والے اس طرح کر کے یہ ٹوٹل مٹیریل تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کون سے مٹیریل میں کیا کیا مٹیریل لگتا ہے اب اس کے ریٹ کے بارے میں بتا دیں آپ کو تو یہ دو ہزار پر فٹ کے حساب سے یہ گیٹ بنتا ہے یہ کافی گیٹ بن رہے ہیں ہمارے پاس تو یہ گیٹ اس طرح دو ہزار پر فٹ کے حساب سے ہو جائے گا اور جو لین ہے نیچے ویل وغیرہ ہوتے ہیں تو سلیڈنگ گیٹ کا اس کا خرچہ زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ لین کا خرچہ پندرہ ہزار کا اور ویل وغیرہ کا خرچہ پندرہ ہزار کا زافی ہو جاتا ہے تو بھائی نے اوپر ایرو گریلیں میں لگائی تھی تو دس ہزار کی وہ ایرو گریل بن گئی تھی تو اس طرح کر کے آپ اپنا کر سکتے ہیں کلکولیشن آپ کے گیٹ کا سائز جتنا بھی ہو تو یہ بارہ ضرب سات کا گیٹ تھا آپ کا جتنا گیٹ ہوگا اس کو ضرب دے کے تو آپ دو ہزار سے تو آپ اپنا خرچہ نکال سکتے ہیں تو گیٹ بڑا ہے اس وجہ سے اس کو جو بھی میٹل کا سمان ہے یہ سارا لوے کا سمان ہے یہ سارا کھول دیں گے کیونکہ ویسے ہی فولڈنگ لگاتے ہیں تو رنگ بغیرہ کرنے کے لئے بھی لیکن یہ وزنی ہو جاتا ہے کافی گیٹ اور کارگو میں جانا مشکل تھا اس وجہ سے ادھر سے کھول کے نمبر لگا کے بھیج دیں گے پھر وہاں پہ جا کے فٹنگ کرنے میں آسانی رہے گی جیسے یہ ٹیپیں لگا کے اس کے اوپر نمبر لکھ دی ہے اب وہاں پہ جب گیٹ پہنچے گا تو یہ آرام سے ایزیلی وہاں پہ فٹنگ کر کے نٹ لگا دیں گے تو اس طرح کر کے یہ گیٹ بنایا ہے اگر آپ کسی بھائی نے ہم سے بنوانا ہو تو رابطہ لازمی کریں انشاءاللہ اچھی چیز بنا کے دیں گے آپ کو جیسے یہ شکیل بھائی نے ہم سے گیٹ بنوایا کیونکہ شکیل بھائی بھی دبائی میں رہتے ہیں وہیں سے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ کر انہوں نے ہمیں آرڈر دیا تھا اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے سارے پیسے ہمیں پہلے ہی دے دیئے تھے گیٹ بننے سے پہلے ہی پوری پیمٹ کر دی تھی تو اب یہ گیٹ بھی ان کا ماشاءاللہ زبردست بن گیا ہے ہیوی بھی اور خوبصورت بھی تو شکیل بھائی اس کے لئے بہت بہت شکریہ تو چلیے پھر ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکس گیٹ کی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ